سننے سے معذرت کر لی گلتی سے کیس میرے بینچ میں لگا دیا جسٹس آصف سعید خوصہ نے یہ کہا انہوں نے کہا کہ میں نے 20 اپریل کے پینامہ فیصلے میں ہدیبیا پیپرز پر 14 پیراگراف لکھے جسٹس آصف سعید خوصہ کی جانب سے یہ ریمارکس دیئے کہ ہدیبیا پیپرز مل جس کی آج سماعت ہونا تھی جسٹس آصف سعید خوصہ نے ہدیبیا پیپرز ملکیس سننے سے معذرت کر لی انہوں نے کہا ہے کہ غلطی سے کیس میرے بینچ میں لگا دیا جسٹس آصف سعید خوصہ نے کہا کہ میں نے 20 اپریل کے پنامہ فیصلے پر ہدیبیا پیپرز پر چودہ پیراگراف لکھے ایک بار پھر سے آپ کو بتاتے چلیں ہدیبیا پیپرز ملکیس کھونے کے لیے نیپ کی درخواست کی سمات آج سپریم کورٹ میں ہونا تھی جسٹس آصف سعید خوصہ نے ہدیبیا پیپرز ملکیس سننے سے معذرت کر لی انہوں نے کہا کہ غلطی سے کیس میرے بینچ میں لگا دیا میں نے 20 اپریل کے پنامہ فیصلے میں ہدیبیا پیپرز پر چودہ پیراگراف لکھے آپ کو بتاتے چلیں کہ جسٹس آصف سعید خوصہ کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے تین رکھنی بینچ نے اس کیس کی سمات آج کرنی تھی لیکن جسٹس آصف سعید خوصہ نے ہدیبیا پیپر ملکیس سننے سے معذرت کر لی انہوں نے کہا کہ غلطی سے کیس میرے بینچ میں لگا دیا میں نے 20 اپریل کے پنامہ فیصلے میں ہدیبیا پیپرز پر چودہ پیراگراف لکھے اہم خبر ہے جسٹس آپ کو آگاہ